اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں جادو سہر نظر بد آج کل ایک عام سی بات ہو گئی ہے لوگ جادو کو گناہ نہیں سمجھتے اس لئے دوسرے کی زندگی تباہ کرنے کے لئے فورا جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں جبکہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے قرآن پاک میں یہ صاف لکھا ہے لیکن ہم مسلمان پھر بھی اس بات کی ڈٹھائی سے اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ اس دنیا میں تھوڑے سے فائدے کے لئے ہم دوزخ خرید رہے ہیں نظر بد لگنا ایک عام سی بات ہے ضروری نہیں کہ نظر بد ایسے بندے کی لگے جو آپ کو حسد سے دیکھتا ہو آپ کسی کو پیارے لگتے ہیں کوئی آپ پر رشت کرتا ہے تو اس سے بھی نظر بد لگ سکتی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کیسا وقت آئے گا جب اموات نظر بد سے زیادہ ہوں گی تو یہ وہی وقت ہے لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں جان سے چلے جاتے ہیں بستر پر پڑ جاتے ہیں آپس میں لڑائی جھگڑے وہ نظر بد سے ہے چاہے کسی نے کچھ نہ کیا ہو لیکن نظر بد لگ جاتی ہے اسی طرح سہر ہے کسی پر اگر سایہ کچھ چیز نظر آتی ہے کچھ چیز اس پر حاوی ہو جاتی ہے کچھ جن بھوت وغیرہ ہے تو اس کے لیے یہ نقش یہ عمل بہت ہی مجرب ہے جو میرے بھائی بہن اس چینل پر نئے ہیں اس نقش کی اس عمل کی روحانی اجازہ چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کے کومٹس بوکس میں اکیس مرتبہ دروش بھی پڑھ کے انشاءاللہ لکھ لیں ان کو روحانی اجازت ہے عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میرا جو ویٹس اپ نمبر لکھا یوٹیوب پر آتا ہے میرا یہی ویٹس اپ نمبر ہے اگر اس نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے اگر آپ کو کوئی اور نمبر ملتا ہے تو وہ میرا پرسنال نمبر ہوتا وہ کسی کسی کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے کیونکہ دو یوٹیوب چینل ایسے ہیں جن کے بارے مجھے کسی نے بتایا لنک سینڈ کیے تو وہ میری ہی ویڈیوز کی کاپی کرتے ہیں لکھا ہوا میرا وہ ہی کاپی کر رہے ہیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کریں کام تو بھلائی کا ہے یہ میرے کوئی باپ کی جگیر نہیں ہے کوئی علم جو بھی دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے بھلائی کے رستے وہ بھل پنچار سکتا ہے لیکن بس میرا نمبر یوز نہ کرے میرا نام یوز نہ کرے میرا صرف اپنے سی کنسرن ہوتا ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ میرا نام یوز کریں یا میرا چینل کا نام یوز کریں میرے دو تین چینل ہیں اس پہ میری ہی ویڈیوز ہوتی ہیں اور نمبر میرا بڑھ سپر سپر ایک ہی ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا صرف نمبر میرا وہ ہی ہے جو میری ویڈیو کے ساتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے یہ نقش جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ نقش اس کی چالسی دھی ہے بالکل پاک صاف حالت میں لکھیں کرنے سے پھلے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اور ضرور کرنے ہیں کوئی حیظ والی روح تو بچہ نہ ہو ایک چینی کا برطن لے لیں جو چینی سے بنا ہوتا ہے چینی کے برطن مل جاتے ہیں صاف سترا ہو سے بنا لیں لیکن کوئی خوشبو جیسے ارک غلاب ہے اس میں شامل کر لیں تو آپ نے یہ لکھ لینا ہے نقش اس پہ پورا دن لکھا رہنے دیں اگلے دن اس میں پانی ڈالیں ایک گھنٹا اتر جائے گی سیاہی اگر نہیں اترتی تو اس کو مکس کر لیں اس کے بعد وہ پانی جس پہ آپ کو شک ہے کہ کوئی سایہ ہے کوئی جادو ہے کوئی نظر لگی ہے اس کو پلائیں انشاءاللہ تعالی فورا فرق پڑ جائے گا فورا اسی وقت فرق پڑے گا تین یا سات بار اس عمل کو تین یا سات دن کریں اس عمل کو انشاءاللہ تعالی فورا فرق پڑے گا صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمتہ